بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین راستگونیو سے میں ہوں آپ کا حوث حیثن چیما جیرمن تحریک انصاف و سابق وزیراعظم عمران خان نے لاہور کے منارے پاکستان میں جلسے کے ذریعے اپنی انتخابی مہم کا بقاعدہ آغاز کرتے ہوئے آئندہ الیکشن کے حوالے سے ملک کی معاشی بحالی کا روڈ میپ عوام کے سامنے پیش کیا تحریک انصاف کی قیادت کا دعویٰ ہے کہ کارکنان کی گرفتاری سرکو کی بندش اور انٹرنیٹ سرمسیس کی موطلی کے باوجود اس جلسے میں رکار تعداد میں لوگوں نے شرکت کی تحریک انصاف اور عمران خان کے مخالفین نے تفسرہ کیا کہ ماضی میں پی ٹی اے کے منارے پاکستان میں کیے گئے جلسوں کے مقابلے یہ ایک فلاب شو رہا جس میں ماہ رمضان سمیت کہیں وجوہات کی بنا پر کارکنان اور سپورٹرز کی بڑی تعداد عمران خان سے اظہار ایک جہتی کے لیے نہ پہن سکی پی ٹی اے کے لہوڑ جلسے کے بعد جہاں ایک جانب منارے پاکستان پر جلسے کو ریکارڈ کامیاب کرنے کے لیے تصاویر اور ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کی جا رہی ہیں وہی عمران خان کی جانب سے ملکی معیشت کی بحالی کے دس نقاطی پروگرام پر بحث بھی جاری ہے پنجاب کی نگران حکومت نے لہور ہائی کورٹ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے تحریک انصاف کو گریٹر اقبال پارک میں جلسے کی اجازت دی تاہم جلسے کے دن صبح سے ہی یہ اطلاع تانا شروع ہو گئی انتظامیہ نے لہور کے داخلی راستے بند اور جلسہ گاہ کی جانب آنے والی سرکو پر کنٹینر لگا دیئے ہیں مگر اس کے باوجود پی ٹی آئی نے برپور انداز میں منارے پاکستان جلسے کی تیاریاں کی اور عمران خان نے سیکیورٹی خدشات کے پیشے نظر بل پروف کیبن سے خطاب کیا عمران خان کی تقدیر میں سب سے نمائی معاشی بحالی کا ایجنڈا تھا جس میں انہوں نے دس نکاتی فارمولا دیا کہ اگر تحریک انصاف کو آئندہ الیکشن میں اقتدار ملا تو ملک کو کیسے ٹھیک کیا جائے گا عمران خان نے ملکی محیشت کی بحالی پروگرام سے متعلق سمنتر پار پاکستانیوں کے ذریعے ملک میں سرمایہ کاری برہانے ایک سپورٹس کو وی اے پی بنانے اور سیاحت پر توجہ دینے کی بات کی انہوں نے کہا کہ سرکاری اداروں جیسے پی اے اے ریلوے کی اسلحات کرنی ہیں اور منی نانڈرنگ روکنی ہیں نوجوانوں کو کاروبار کے لیے سود کے بغیر کرزے دیں گے اپنے دوڑے اقتدار میں گھر بنانے کے لیے پہلی دفعہ سستے سود پر کرزے دیئے تھے اس کو پھر سے شروع کریں گے انہوں نے کہا کچھی عبادیاں بہت ہو گئی ہیں ہم نے پروگرام بنایا تھا کہ سب کچھی عبادیوں میں جدید سہولتے دیں گے جہاں ان کے اپنے گھر ہوں گے ملک میں سمال اور میڈیم انڈسٹری کو فروغ زراد پر توجہ اور مدنیات کے ذریعے پیسہ اکٹھا کریں گے عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ کسی کے پاس ملک کو ٹھیک کرنے کا پلان نہیں ہے اس صورتحال سے نکلنے کا طریقہ ملکی معیشت کی بحالی کے دس نکاتی پروگرام بارے مختلف مسئلین نے اپنی متزاد رائے کا اظہار کیا ایک صحافی کا کہنا ہے کہ یہ پی ٹی اے کی سابقہ پالیسیوں سے بہت ملتا جلتا ہے اور پہلے بھی یہ پلان کامیاب نہ ہو سکا اور نہ ہی برونہ ملک مقیم پاکستانیوں نے سرمایہ کاری کی بلکہ پی ٹی اے حکومت نے ملکی کرتے دکنا کر دیئے تھے صحافی نے یہاں ایک سوال بھی اٹھایا فلاحی منصوبوں کی فنڈنگ کیسے کی جائے گی سیاحت کو کیسے راغب کیا جائے گا عمران خان کے سابق مشیر ندیم عفضل چند نے بھی عمران خان کے دس نکاتی پلان پر سوال اٹھائے تحریک انصاف کے حالیہ جلسے پر تبصروں اور تقزیوں کا سلسلہ اب بھی تک کھما نہیں مجودہ وزیراعظم شہباز شریف کے سابق فوکل پرسن بڑائی ڈیجنل میڈیا احمد جواد نے اسے رات دو بجے پاکستان اور دنیا کی تاریخ کا ریکارڈ جلسہ کہا اور ساتھ یہ بھی دعویٰ کر دیا ہے کہ یہ گینیس بوک آف ورڈ ریکارڈ میں ہوگا انہوں نے کہا زہور میں سرکو کی بندش کے باوجود بہت بڑی تداد میں کارکنان اور عمران خان کے چہنے والوں نے اس میں شرکت کی دوسری طرف حکمران اتحاد پی ڈی ایم کے رہنما اسے فلاپ شو قرار دے رہے ہیں سابق رکن صوبائی اسمبلی ہی نہ پرویز بٹ کہتی ہیں کہ جلسہ فلاپ ہوتے ہی پی ڈی ای والوں نے دس سال پرانے جلسے کی تصویریں شیئر کرنا شروع کر دی سب جان گئے کہ لہوریوں نے آج عمران نیازی کو مسترد کر دیا تجزیہ کار نسیم زہرہ کے مطابق عمران خان پر قائم مقدمات کے باوجود بہت بڑی تداد میں لوگوں نے اس جلسے میں شرکت کی پی ڈی ای کی روایتی حریف اینکر گریدا فروکی نے دعویٰ کیا کہ جلسے کی فوٹس سے واضح ہے کہ پینڈال کا بہت بڑا حصہ خالی تھا صحافی آمنہ جبین پوچھتی ہیں کہ اگر پی ڈی ایم کے دعوے کے مطابق عمران خان کا ہر جلسہ واقعی فلاپ ہے اور عوام نے انہیں مسترد کر دیا ہے تو وہ الیکشن سے کیوں باغ رہے ہیں کس چیز کا خوف ہے انہیں صحافی ناجیہ اشن نے کہا کہ کوئی مانے یا نہ مانے لیکن پی ڈی ای نے عوام کے دلوں کو قابو کیا ہوا ہے ویڈیوز نئی یا پرانی ہو سکتی ہیں اس کے باوجود لاہور جلسہ متاثر کن تھا شہزاد شیخ کے مطابق جلسوں سے الیکشن کا فیصلہ نہیں ہوتا پنجاب میں پی ڈی ایم نے بھی بڑے جلسے کیے لیکن پھر زمنی الیکشن ہار گئے تھے ناظرین پسے پردہ ایک بہت بری حقیقت جس پر تاحال کوئی لگ کشائی یا کلم کاری نہیں ہو سکی وہ یہ ہے کہ پاکستان کے مین سٹریم میڈیا میں سے بول اور ائر وائس میڈ کسی ایک چینل نے بھی منارے پاکستان میں تحریک انصاف کے جلسے کی کوریج نہیں دکھائی نہائی دلچسپ بات یہ ہے کہ نگران وزیراعلا پنجاب محسن نقوی کی ملکیہ چینل 24 نیوز یوٹیوب پر عمران خان اور تحریک انصاف کے جلسے کے مناظر اغاز سے اقتتام تک براہ راز دکھاتا رہا صرف مسکورہ چینل پر دیکھنے والوں کی تعداد دو لاکھ سے زیادہ ریکارڈ کی گئی ایک اندازہ کے مطابق یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور دیگر سوشل میڈیا ایپ پر عمران خان کی تقریر براہ راست سننے والوں کی تعداد دو کروڑ سے تجاوز کر گئی بعد میں ریکارڈیٹ تقریر سننے والوں کی گلتی اس سے علیدہ ہے چونکہ دینے والی خبر یہ ہے کہ بند کمروں میں بھی بڑی سکرین لگا کر سوشل میڈیا ایپس کے ذریعے عمران خان کی تقریر لفظ با لفظ براہ راست دیکھی اور سنی گئی جب سے عمران خان کی خلاف مقدمہ درج ہونے کا سلسلہ شروع ہوا ہے یہ پہلا موقع ہے اتنی لمبی تقریر کے باوجود عمران خان کے خلاف کوئی نیا مقدمہ درج نہیں ہوا یہ کوئی سیاسی چال تھی یا مخالفین کو مزید تر پانے اور بگا بگا کر تھکانے کی حکمت عملی میرے خیال میں اس پر مزید گفت کو ضروری نہیں کیونکہ پاکستانی عوام عمران خان کی حاضر دماغی اور موقع پر فیصلہ کرنے کی صلاحیت سے بخوبی واقف ہو چکی ہے عمران خان کی منارے پاکستان میں تقریر کا اقتدام ناکدین کے لیے نہایت میوس پن ثابت ہوئی میوسی کیوں اور کیسے ہوئی اہل اعکل کے لیے اشارہ ہی کافی ہے عمران خان نے این موقع پر اپنی تقریر کے دوران کسی قسم کی تنقید کا ارادہ ترک کر کے اپنے خلاف مبیجینا طور پر تیار کیے گئے خطرناک منصوبے کو ملیہ میٹ کر دیا عمران خان کا اپنی تقریر کے دوران پاکستانی عوام کو سپریم کورڈ کے ساتھ کھڑے ہونے کی نصیت کرنا اپنے مخالفین کے اوپر بہت بڑا حملہ ہے جس کے نتائج تیس اپریل کے قریب یہاں فوراں بعد سامنے آئیں گے اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو دوبارہ ملاقات ہوگی نئی ویڈیو نئے موضوع کے ساتھ تب تک کے لئے اپنے ہوسٹ احسن چیما کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات